کر بڑے تک یہ تمام لوگ ہم اس میں حسیوے نظر آتے ہیں ایسی طرح جو ہے بعض صالحین کے جو دنیا کے تعلق سے اخوالیں سنیئے ایک صالح کا خوالے وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے وہ فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہی ساری برائی ہمارے اندر لارہی ہیں دوسرا خوالے وہ فرماتے ہیں جس نے درہم و دینار سے محبت کی وہ ذلت اور رسوائی کے لئے تیار رہے ہیں جس نے دینار اور درہم سے محبت کی مال اور دولت سے محبت کی وہ دنیا میں رسوائی کے لئے تیار ہے مال اور دولت بری چیز نہیں ہی میں پہلے بتا چکا ہوں اس کا ہونا بڑی اچھی بات ہے تب ہی تو زکاة دے سکتے ہیں صدقات اور خیرات کر سکتے ہیں اللہ کے رامے خرچ کر سکتے ہیں حج کر سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ اس کے لئے جینا سب سے بڑا ایشو ہے جینا ہے اللہ کے لئے اس کے دین اور شریعت کے مطابق اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں راستے میں آتے جائیں گی فائدہ اٹھاتے جاؤ چلتے جاؤ نہیں بھی آئیں گی چھوڑتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ ہمیں اپنا گول اٹین کرنا ہے آخرت یہ دنیا کے زندگی ایک میدان ہے جس کے اندر ہمیں کھیل کر آخرت کو پانا ہے ہم کو لگا یہ میدان میں زندگی گزارنا بس لگی ہے اس کے اندر دکھاوا شان شوقت کپڑے مال دولت عیش پرستی سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے مال دولت اور علات کی اضافے میں فقر اور اسی میں ہماری دوڑ ایک دوسرے سے اس کا ایک گھر بن گیا میرا دوسرا کیسے بنتا ہے اس نے دو گھر بنا لیا میرا تیسرے کیسا بنتا ہے اس نے ٹو ویلر لے لیا میں نے اب تک نے لیا اس نے فور ویلر لے لیا میں پیچھے کیوں رہا ہوں اور میں ہر چیز کر کے وہ چیز اٹین کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ایک میرا بھائی تحجد گزار بھی فرائز کے ساتھ ٹھیک ہے کر رہا اللہ کے لئے دنیا ایم ہے ایم چینج کرنا ہے ایم آخرت کو بنانا ہے انشاءاللہ دنیا بیچ میں آتے رہیں گی جاتے رہیں گی اس کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں دنیا کی ساٹھ ستر سال کے زندگی گزر جائیں گی آخرت کی ایک ایسی زندگی جس کا ہر دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے وہ زندگی جینا ہے میرے بھائیوں وہ زندگی بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی ہے یاد رکی ہے خاص طور سے میری بہنیں بھی اس بات کو یاد رکی اس لئے کہ آپ کو یہ چیز کو سمجھنا ہے اور آپ کی نئی نسلوں کو اس کے لئے تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچوں ہمارا مین گول آخرت ہے ہم جب جمع ہو ہماری مجلسوں میں بات ہو آخرت کی دنیا کی نہیں تم نے کیا پہنا اور تم نے کیا پہنا انہوں نے کیا لے لیا ان کے کتنے تولے کی ہوگا ان کے شوہر نے کیا لیا ان کے بیٹے نے کیا یہ سب دنیا میں رہ جانے والا ہے آخرت میں وہ کہاں جائیں گے وہ دیکھنا ہے لہٰذا میرا مقام ان سے اونچا کیسا ہوں مجھے وہ دیکھنا ہے سمجھ رہا سمجھ رہا